موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کریں گے اشراط السعہ سے متعلق یعنی قیامت کی علامتوں کے بیان سے متعلق اشراط جو ہے وہ بیسکلی جمع ہے شرط کی شرط شین کے فتح رے کے سکون سے بمانی موقوف علیہ جیسے نماز کے لیے وضو اس کی جمع شروط یا شرط ہے مگر شین کے فتح سے اس کی بہت سارے معنی ہیں علامات ابتدا اسی طرح چھوٹی چیز اسی سے ہے شرط بمانی سپاہی جس سے آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو عرب کے علاقوں میں کبھی رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہاں پولیس کو شرطہ کہا جاتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے شرط جو ہے وہ ان سپاہیوں یا باڈی گارڈز کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہ کے آگے چلیں اور بادشاہ کی آمد کی علامت ہوں اس کی جمع اشراط ہے خیال رہے کہ اب ہم جن علامات کا بات کریں گے اس میں پھر امام مہدی کے باقی تمام چھوٹی علامتیں ہیں پھر بڑی علامات کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے تھوڑی بہت اور بات کریں گے آئندہ دروس میں ساتھ بیسکلی قیامت کا ہی ایک نام ہے اس لئے علماء نے اشراط السعہ کے نام سے بھی ابواب قائم کیے ہیں یا کتب حدیث میں باپ قائم کیے ہیں تو قیامت کا ایک نام ہے چونکہ اس کی آمد آنن فانن ہوگی یا بعض مقبول بندوں کو یہ ایک گھڑی کی طرح محسوس ہوگی اس لئے اسے ساعت یعنی گھڑی بھر کی چیز کہا جاتا ہے یعنی ایک لمحہ گھڑی سے مراد ایک لمحہ اس کا نام محشر بھی ہے قیامت بھی ہے یوم انزعہ بھی ہے قارعہ بھی ہے واہیہ بھی ہے یوم الحساب بھی ہے واقعہ بھی ہے خافضہ بھی ہے رافعہ بھی ہے ہر نام کی الگ الگ وجہ ہے جس کو پھر مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں جمع کیا آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا پہلی روایت سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو روایت میں کیا آتا ہے اگلی چیز اور جہالت بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتیں ایک مرد کے منتظم ہوں گی اس کے انتظام میں ہوں گی اس کی نگرانی میں ہوں گی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری اس کی بیویاں ہی ہوں اتنے زیادہ عورتیں ہوں گی محرامات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی ایک مرد کی اس پر ذرا بہت بات کریں گے بہرحال اسی روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی اب اس کے نکات پر بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے پہلا نکتہ کہ بھئی علم اٹھ جائے گا جہالت بڑھ جائے گی تو علم سے مراد کیا ہے علم دین ہے کیونکہ علم دین ہی دنیا اور آخرت کی فلاہ ہے دنیاوی علوم تو دنیا کی فلاہ ہے لیکن علم دین دنیا اور آخرت کی فلاہ ہے اور وہ علوم دنیا جو دین کی تابع ہوں کہ دین کے کسی پیمانے کو نہ توڑتی ہوں ان کی اجازت ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے صرف ہمیں مسلنوں پر بیٹھنے کے لیے ہی بنایا ایسے عاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کسی کام کی طرف رغبت ہی نہ کرتے تو اسی لیے جو ہے لوگ اس میں طلنا نہیں کر پاتے موازنہ نہیں کر پاتے بیلنس نہیں کر پاتے کوئی ایک طرف کو جھگ جاتا ہے کوئی دوسری طرف کو جھگ جاتا ہے اللہ نے ہمیں زاہد کہ زاہد بنو کہ دنیا میں رہو پر دل نہ لگاؤ پر اپنے فرائض سے بھی مت بھاگو فرائض اور واجبات جو تم پر ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں تمہاری جان کا تم پر حق ہے تو تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے تو تمہارے عزیز و اقارب اور جو اور اللہ کی خلق ہے اس کا بھی تم پر حق ہے تو حقوق العباد بھی ہے حقوق اللہ بھی اور حقوق نفس بھی ہے تو مختلف حقوق میں انسان بٹا ہوا ہے اس میں بیلنس کرنا ہے لیکن یہاں پہ علم دین مراد ہے اور جہل سے مراد دین کے علم سے غفلت ہے جو آج کل بڑا عام ہے آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کے مند میں جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے کرتا پھرتا ہے اور اس کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے چاہے علم ہو یا نہ ہو نفس پرستی بہت عام ہو گئی ہے دنیا بھی علوم تو ترقی پا رہے ہیں مگر علوم تفسیر علوم حدیث علوم فقہ بہت کم رہ گئے ہیں گنے چنے علماء رہ گئے ہیں آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا پر ہی نظر اٹھا کے دیکھیں تو کون لوگ ہیں جن کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے کون لوگ ہیں جنہیں زیادہ سنا جا رہا ہے کس قسم کی چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں خود کمپیریزن کر لیں ایک دینی ویڈیو دالتے ہیں اور ایک فہش ویڈیو دالتے ہیں اور ایک وہ کہتے ہیں نا کسی کی زندگی کے کوئی پہلو کی ویڈیو دالتے ہیں دیکھیں چلتی کون سی ہے کوئی جو ریالٹی شوز ہوتے ہیں نا لوگوں کو لوگوں کی زندگیوں میں بڑی انٹرسٹ ہے لوگوں کو گندگی غلازت میں بڑی انٹرسٹ ہے لیکن دین کی کوئی بات ہو رہی ہوگی کوئی کام ہو رہا ہوگا چاہے وہ کام کیسا ہو کتنا ہی اچھا ہو لیکن اس میں وہ لوگوں کی تنپ ہی نہیں ہے شوق ہی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ چونکہ علم کا شوق نہیں ہوگا تو جہالت عام ہو جائے گی جب جہالت عام ہو جائے گی تو جب علم کی تلاش ہوگی تو وہ جاہل ہی ہوں گے جو تھوڑے سے زیادہ بہتر ہوں گے اندھوں میں کانا راجہ وہی پھر ان لوگوں کو علم سکھائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ یہ لوگ مفسرین محدثین فقی یہ بہت کم رہ جائیں گے علماء اٹھتے جا رہے ہیں ان کی جانشین پیدا بھی نہیں ہو رہے ہیں مسلمانوں نے علم دین سیکھنا قریباً چھوڑ دیا ہے یا جو سیکھتے ہیں اس کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے بہت سے علماء وائز بن کر اپنا علم کھو بیٹھ ہیں ایسے بھی ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے علم کو ایک سٹن چیزیں جو ہیں وہی ریپیٹٹلی بتائی جاتی ہیں اس کے علاوہ دوسرا علم لوگوں کو نہیں دیا جاتا کتنا علم ہے یعنی جب میں علم کے ذخائر دیکھتا ہوں اتنا علم میں کیسے اکیلے بانٹ سکتا ہوں بانٹے نہیں سکتا اپنی طرف سے جتنا بانٹنے کی کوشش کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں دوسرے انتظام زندگی بھی لگے ہوئے ہیں کبھی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں کبھی آپ سے بہت ساری باتیں شیئر نہیں بھی کر پاتا ہوں بعض دفعہ کر بھی لیتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی پیمانے پر ایک بہت بڑی فورس چاہیے ہوگی اس علم کو لوگوں میں بانٹنے کے لیے تاکہ لوگوں میں مختلف طریقے سے مختلف انداز سے دین سے لوگوں کو جوڑا جائے اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حلارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا اچھا اب اسی طرح جو ہے جو دوسری بات جو ہے اس حدیث میں ہے کہ زنا شراب خوری یہ بڑھ جائے گی آپ دیکھ لیں زنا کی زیادتی جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ بے پردگی بھی بہت عام ہو گئی ہے مرد نظروں کی حفاظت نہیں کرتے خواتین پردے کا خیال نہیں کرتی بے حیائی بد نظری ناچنا گانا یہ سارے معاملات جو ہیں زنا کے بھی تو پھر مختلف اقسام ہوتی ہے صرف دخول ہی تو زنا نہیں ہے وہ تو زنا سب سے بدترین زنا ہے پھر آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا زبان کا زنا ہاتھوں کا زنا مختلف ہیں تو کتنے بڑھ گئے ہیں لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں کہنے کو مسلمانوں کی ائرلائن ہے پر شراب جو ہے سرب ہو رہی ہے کہنے کو ہوتل مسلمان کے ملک میں ہے پر شراب سرب ہو رہی ہے ادھر مسجد ہے تو دو قدم پہ شراب خانہ بھی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْحِ رَاجِعُونَ ہوتلوں میں چلے جائیں شراب کے الگ کاؤنٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں ایمین یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر شراب نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ایک فائف سٹار کا سٹیٹس نہیں ملتا اچھی ائرلائن کا سٹیٹس نہیں ملتا تو اس طرح کے معاملات جب ہیں تو شراب نوشی بھی عام ہو رہی ہے اور بے حیائی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے اور اس طرح جو ہے وہ کیا کہیں اس کو ایسے ناجائز بچے بچیاں بھی پیدا ہو رہے ہیں پھر جب جنگوں کا معاملہ چلے گا نا تو اس میں بہت سارے مرد جو ہیں وہ مر جائیں گے تو پھر عالم دنیا کا کیا ہوگا جس کا ذکر یہ ہے کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے اسی لئے اس روایت میں یہ ہے کہ چونکہ مرد تو بہت سارے جنگوں میں مر جائیں گے اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ جائیں گے ان وجوہات سے پھر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور یہاں پر جو ہے نا اس روایت میں کہ پچاس عورتوں پر ایک مرد منتظم ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی پچاس بیویاں ہوں گی یہ تو حرام ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان میں ایک آدمی کے جو محرم عورتیں ہوں گی نا ان کی تعداد پچاس تک بھی ہو جائے گی کہ ایک بندہ پچاس عورتوں پر نگران ہوگا اس کے اندر بیٹھیاں بھی ہوں گی ماں دادی خالہ پھپی اسی طرح جو ہے نا یہ منتظم کا ایک مرد ہوگا دوسری آدیس میں ہے کہ قریب قیامت سنگ اسود یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ بھی اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا یعنی ایسے حالت ہو جائے گی تو یہ روایت تو بخاری اور مسلم کی متفق انعلی روایت ہے اچھا اگلی روایت دیکھتے ہیں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور کو سمیعت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے تم ان سے پرہیس کرنا اچھا جھوٹوں سے کیا مراد ہے جھوٹوں سے مراد ہے جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے یا جھوٹے مسئلے بیان کرنے والے یا جھوٹے عقید ایجاد کرنے والے انہیں صلف الصالحین کی طرف نزبت کرنے والے یا جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے یہ لفظ بہت عام ہیں جھوٹے علماء جھوٹے محدثین جھوٹے عقیدوں والوں ان سے بچنا چاہیے ایسا ہی ضروری ہے کہ انسان جھوٹے نبیوں سے بھی بچے جیسا کہ قادیان میں ایک پیدا ہوا جس کی طرف لوگ جا بھی رہے ہیں دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لئے اسی طرح اگلی روایت امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک دہاتی آیا عرص کیا قیامت کب ہے یعنی حضور گفتگو فرما رہے تھے اور اسی اصنا میں ایک عرابی آیا ہے عرابی فقال متسع کہ بھئی قیامت کب آئے گی فرمایا جب امانت زائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو اس نے عرص کیا کہ زائع ہونا کیسے ہوگا فرمایا جب کام نہ اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو قیامت کی اب اس روایت میں جو مختلف پوائنٹس ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ایک دہاتی آیا اور عرص کرنے لگا کہ قیامت کب ہے تو قیامت کی تاریخ مہینہ دن بتائیے کہنے کا مقصد تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ بھی یہاں معلوم ہوتا ہے علماء لکھتے ہیں محدثین مفسرین حدیث شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اس کا علم بخشا اور یہ صحابہ نے اسی لئے سوال بھی کیا کیونکہ آنے والا مسلمان تو تھا کافر تو تھا نہیں ایک عرابی تھا گہاتی تھا پر تھا تو صحابی کہ اللہ نے حضور کو علم دیا لیکن اس لئے حضور سے انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں بتا دی اور انہیں اس سوال پر کافر یا مشرق نہ بلکہ قیامت کی علامات بیان فرما دی اور علامتیں وہ بیان کرتا ہے جسے چیزوں کا بتا ہو بارال اس پہ پھر جو سنی حضرات نہیں ہیں ان کے اپنے ایک پوائنٹ آف یو ہے وہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں ہم اس سے اگری نہیں کرتے وہ ہم سے اگری نہیں کرتے اس پوائنٹ آف یو پہ خیر آگے چلتے ہیں اسی روایت کے اگلے ٹھکڑے پر فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو تو یہاں امانت سے مراد امامت حکومت سلطنت وغیرہ ہے جو رب تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اس نے چند روز کے لیے بندوں کو سپورت فرمائی ہیں اور اسی لئے فرمایا کہ دیکھو اس نے عرص کیا بھئی ضائع ہونا کیسا تو فرمایا جب کام نا اہلوں کے سپورت کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو اس طرح کہ حکومت فاسقوں فاجروں کو ملے یا نا اہلوں کو ملے قاضی فقیر جاہل لوگ بنے اور بےوقوف لوگ بادشاہ بن جائیں تو پھر ایسے معاملات میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اگلی روایت دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی حتی کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور مال زیادہ ہو جائے گا اور بہ جائے یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکاة نکالنا چاہے تو کوئی ایسا نہ پائے جو اس سے وہ قبول کر لے زکاة کو فلا یجدو احدا یقبلوہا منہو کسی کو نہ پائے جو اس سے یہ قبول کر لے وحتیٰ تعود ارض العرب مروجا و انہارا اور حتیٰ کہ عرب کی زمین چراغا اور نہری ہو جائے گی امام مسلم نے سے روایت کیا اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مکانات احاب یا یہاب تک پہنچ جائیں اس پر بھی بات کرتے ہیں تین نقطیں ہیں ان پر بات کرتے ہیں اچھا دی پہلی بات کہ ایک شخص اپنے مال کی زکاة نکالنا چاہے گا تو کوئی ایسا نہ پائے گا یعنی قرب قیامت جو ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت عیسی علیہ السلام کے آمد کے بعد حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا میں قناعت اتنی زیادہ ہو جائے گی اور لوگوں میں عبادت گزاری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ مال کی تڑپ نہیں رکھیں گے تو لوگ زکاة نکالنا چاہیں گے پر لینے والا کوئی نہ ہوگا تو افکورس مال غنیمت اس میں حکومتی فرنڈ میں پھر جمع ہو جائے گی ایسے وقت کے لیے کہ جب لوگوں کی مدد کی جا سکے زکاة فرنڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں اچھا پھر اسی طرح جو ہے جو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ حتیٰ کہ عرب کی زمین چراغہ اور نہری ہو جائے گی تو یہ پیشن گوئی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عرب کے وہ ریکزار جہاں کچھ کبھی نہ اکتا اب وہاں پہ سبزیں ہیں باغات ہیں عراق کے ریتیلے میدان جو ہیں وہاں باغ بنتے چلے جا رہے ہیں سعودی عرب میں آپ اٹھا کے دیکھیں آہستہ آہستہ یو اے ای میں اٹھا کے دیکھیں یونائیٹڈ ارب ایمریٹس دبائی وغیرہ کے علاقوں میں ہمارے سامنے کتنی ڈیویلپمنٹ ہو گئی ہے اچھا اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ایک اور روایت میں ہے نا احاب یا یہاب کا علاقہ تبلغ المساکینو احاب او یہاب تو یہاب یا یہاب مدینہ منورہ سے بہت دور ایک جگہ کا نام ہے یعنی مدینہ پاک کی آبادی بڑھتے بڑھتے وہاں تک ہو جائے گی اب مدینہ منورہ کی آبادی بہت تیری سے بڑھ رہی ہے مسجد قبہ تک پہنچ گئی ہے پہانوں پر مکان بن گئے ہیں یہ تو آپ خود دیکھتے ہیں نا جو جاتے ہیں کہ قبہ جانے کے لیے پہلے مدینہ کی حد کروس کرتے تھے پھر اس کے بعد ایک اوپن لینڈ ہوتا تھا پھر قبہ کہانا کہ گینے کوئی تو تین میل ہے زیادہ کوئی دور ہے نہیں لیکن اب دیکھیں ایسا مل گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اب حدود مدینہ سے باہر بھی نکل گئے قبہ بھی پہنچ گئے اچھا اب اس کے بعد آ جائیں اگلی روایت پر اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بانٹے گا اور اسے گنے گا نہیں اور ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا یکونو فی آخری امتی خلیفت یحفل مال حثین ولا یعدہ عدن بھر بھر کر مال دے گا اور اسے گنے گا نہیں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کچھ نکات پر کہ ایک خلیفہ ہوگا جو مال بانٹے گا اور اسے گنے گا نہیں تو یہ بادشاہ غالباً امام مہدی ہوں گے جو اور خوبیوں کے ساتھ نہایت ہی سخی ہوں گے اور جو دوسری بات ایک اور جو روایت میں آتی ہے کہ میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا جو لب بھر کر مال دے گا اور اسے گنے گا نہیں تو اس روایت اور پہلی روایت میں فرق صرف چند لفظوں کا ہے مطلب ایک ہی ہے یعنی اس خلیفہ کے زمانے میں فتوحات غریمتیں دوسرے مال بہت کسرت سے ہوں گے بادشاہ نیائے سخی ہوگا اس لئے تقسیم کی کسرت کہا لیے ہوگا کہ لوگوں کو بادشاہ مال دے گا اور گنے گا بھی نہیں بے گنتی دے گا اور بادشاہ رہین نے فرمایا کہ اس کے معنی ہے کہ وہ بادشاہ کل کے لئے مال اٹھا کے نہیں رکھے گا وَلَا يَعُدُّهُ عَدَّا تو لَا يَعُدُّكَ مَانَا وہ یہ لکھتے ہیں کہ مال دے گا کل کے لئے اٹھا کے نہیں رکھے گا اچھا پھر ایک متفقن علیہ روایت دیکھ لیتے ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں اس لئے متفقن علیہ کہتے ہیں اس روایت کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے تو اب اس میں دو نقطیں بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ فرات کا پانی خوش ہو جائے گا کہ جو فرات دریا ہے دجلہ فرات جو دریا ہے عراق میں ان میں سے فرات کا پانی خوش ہو جائے گا اور اس کی تہم سونہ چاندی کا خزانہ ظاہر ہوگا تو حدیث بالکل ظاہر پر ہے کسی تعویل کی اس میں مزید ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یعنی سونے چاندی سے دور دور بھاگے وہاں ٹھہرے بھی نہیں کیونکہ اس پر بڑی لڑائیاں اور بڑا قتل عام ہوگا اس خزانے سے کہ لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا بلائیں آئیں گی اور یہ مال خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اس سے نفع لینا حرام ہوگا اس لیے اس سے دور جانا ہوگا دیکھیں آج کل بھی جہاں کہیں کوئی چیز نکلتی ہے تو باہر کے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہاں پر غاسبانہ طور پر کسی نہ کسی بہانے سے آگر بیٹھ جاتی ہیں خزانہ آپ کا ہوتا ہے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی کمپنیاں چیزیں نکالتی ہیں وہ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر آپ جب وہ مال بیچتے ہیں تو پرائسنگ وہ کنٹرول کرتے ہیں کتنا نکالنا ہے وہ بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں یعنی چیز آپ کی ایک کنٹرول وہ کرتے ہیں نفع بھی وہ اٹھاتے ہیں فائدے بھی وہ اٹھاتے ہیں تو اس سے بڑی کمبختی کمائیگی اور کیا ہوگی کہ انسان کا اپنی چیز پر بھی پورا حق نہیں ہے دوسرے اسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اپنی چیز تم نے کیسے کتنی کا اور کہاں استعمال کرنی ہے اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے اس پر بھی آپ کا اختیار نے یہ چیز آپ کی ہے اچھا اگلی روایت جو ہے اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نا قائم ہوگی قیامت کہ قیامت قائم نہیں ہوگی لَا تَقُومُ السَّاعَتَ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ حَتَّى کہ فُرَات سُنے کے پہاڑ سے کھل جائے گا اور اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے یَقْتَچِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مَنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعِتُ وَتِسْعُونَ اور ہر سو میں سے نینیانوے آدمی قتل ہو جائیں گے ان میں سے ہر شخص یہ ہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہو جو نجات پا جائے کیا کہے گا ہر شخص لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنجُو کاش میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے تو اب اس میں علماء نے دو تین نقاط بیان کیے ہیں کہ غالباً یہاں بھی وہی واقعہ ارشاد ہوا جس کا پہلے میں نے ذکر کیا پچھلی روایت میں عبارات کا ہلکا سا فرق ہے مقصد ایک ہی ہے تو بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ دوسرا واقعہ ہے بعض نے یہ بھی کہا بعض نے کہا کہ نہیں یہ وہی واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہاڑ سے مراد بے شمار سونا ہے یعنی پہاڑ بھر سونا ظاہر ہونا پہاڑ مراد نہیں ہے کہ کسیر تعداد میں سونا ظاہر ہوگا پھر دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سونے پر سلطنتیں جنگ کریں گے عوام لڑیں گے غرچے کہ سونا کیا ہوگا جنگ و جدال کا جڑ ہوگا اللہ کا عذاب ہوگا ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ سائد یہ سارا کے سارا مجھے مل جائے چلو قسمت آزمائی کریں اور لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے بھڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو پھر اگلے درس میں جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں